بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو زاریس کچن تو ویرز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چکن پلاو کی کمرشل ریسپی جیسا کہ سٹریٹ فوڈ سٹائل میں بنای جاتی ہے ریسٹورنٹس میں سٹائل میں پلاو بنتا ہے تو ویرز اس ریسپی کو صرف ایک بار ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ سب کو بہت پساند آنے والی ریسپی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو ویرز ایک کلو چاول لیے سب سے پہلے ہم ان چاولوں کو بھگو دیں گے چکن پلاو بنانے کے لئے چکن ہم لیں گے ادھا کلو اور اسے اچھی طرح دو لیں گے پیاز ہم لیں گے دو میڈیم اور انہیں چوپ کر لیں گے سبز میرش ہم لیں گے دو عدد اور انہیں بھی چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیں گے نمک ہم لیں گے دو کھانے کے چمچ سرک مرس کا پاوڈر لیں گے ایک کھانے کا چمچ آئل ہم لیں گے آدھا کپ زیرہ ہم لیں گے ایک کھانے کا چمچ زردہ رنگ ہم لیں گے آدھا چائے کا چمچ ادھرک اور رہستن کا پیسٹ لیں گے ایک کھانے کا چمچ بریانی مسالہ لیں گے ایک کھانے کا چمچ سابت مسالہ میں دارچینی، سابت لائچی، لونگ اور کالی میچ لیں گے تو ویرز یہ ہیں فائنل انگیزئنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم تیل شامل کریں گے اب تیل میں ہم اپنے سابت مسالے شامل کر دیں گے جن میں ایک دارچینی کا ٹکڑا تیگنے درد لونگ چار سے پانچ کالی میچ چین اور ایک در سبز علائچی اور اسے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے تیل میں پھرائی کریں گے تاکہ گرم مسالے کی خوشبو اچھی طرح تیل میں مکس ہو جائے اب ہم اسے اپنے کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے اور تیل میں پیاز کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے ویرس پیاز کو صرف ہم نے ہلکا سا گولڈن کلر ہونے تک فرائی کر لیں وہ زیادہ براؤن نہیں کر لینا بہت آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے اور یقین کریں بہت ہی مزیدار چکن کلاو تیار ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ پیاز نے اپنا کلر چینج کر گیا یہاں کھلکے سے بولڈن کلر کے ہو گئے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے دو سے تین پھانے کے ساتھ اور اچھے طرح اسے مکس کر لیں گے تاکہ پیاز اپنا رنگ سوڑ گے چکن شامل کریں گے چکن کو بھی ہم نے ہلکا سنہارا ہونے تک اچھی طرح پیاز میں فرائی کر دیں موسیقی 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 اور اس کا سمہرہ سا کلر بھی آگئے اب ہم اسے ادرک اور لسن کا پیس شامل کر دیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے اب ہم اس میں سارے مسالے شامل کریں گے سبز میرچ، نمک، بریانی مسالہ، سرک میرچ پاودر اور زیرہ شامل تو یہ سب مسالے شامل ہو چکے ہیں اب ہم مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح چکن کو پھون لیں گے چکن کی بنائی آپ نے اچھی طرح کرنے گے تاکہ اس کا فلیور اور زیادہ اوپر کہہ رائے تین سے چار منٹ کے لیے ہم چکن کی بنائی کریں گے ہر سے چکنھوں گے چکن کی بنائی اچھی طرح ہو چکی ہے اب ہم اس میں آدھی پیالی پانی کی شامل کر دیں گے تاکہ گوست کھائی جائے اور اسے اپیرپن پانچ منٹ کے لیے دہاب کر رکھیں چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اسے ہمیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے چاولوں کا پانی شامل کریں گے میں نے ایک کلو چاول لیے تھے تو اس میں ہم ڈیڑھ کلو پانی شامل کریں گے پانی ڈالنے کے بعد چمچ کے مدد سے مسالے کو ایک بار مکس کر لیں گے چاولوں کا پانی ہے وہ اچھی طرح پکنا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بابل سپن رہے ہیں اب ہم اس میں اپنے ایک گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے چاول شامل کر دیں گے چاول ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ورنہ چاول ٹوک جائیں گے انہیں بس ایک بار ہلا کر ہلکے ہاتھ سے اور چھوڑ دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں چاولوں کا پانی اچھی طرح پکنا شروع ہو چکا ہے چاول بس دم کے لئے تیار ہونے والے ہیں اس سٹیج پر آپ اپنا نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ نمک اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک ٹپ میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو اس سٹیج پر مرچ کم لگے اس میں سرخ مرچ کا پاودر ڈالنے کی بجائے آپ ٹپی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی شامل کر دیں زیادہ رنگ میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تو بھی اور چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے دھم کے لئے بلکل تیار ہے اب ہم اس میں زردہ رنگ شامل کر دیں گے اور سبز دھنیا سبز مرچ اور بدینہ اور لیمن جو ہے وہ ہم ڈال کر اسے پندرہ منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں گے تو ویورس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کو دم سے اتار لیں گے تو یہ دیکھئے ویورس چاول کھلے ہوئے اور کس طرح لگ لگ نظر آ رہے ہیں تو ہمارے چاول بلکل پرفیکٹ کھلے ہوئے بنے ہیں اب ہم ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو مکس کر لیں گے چاول بہت ہی مزے دار اور پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں تو ویورس دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ہی مزے دار چکن پلاو تیار ہوئے ہیں بہت ہی حسان اور منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے تو الحمدللہ یہ ہے میری ریسپی کی فائنل لپ تو کیسی لگی آپ کو چکن پلاو کی بہت ہی مزے دار سی ریسپی اسی طرح سے ویورس ریسٹورنٹس اور فوڈ سٹریٹ جو ہیں اس ٹائل میں چکن پلاو بنایا جاتا ہے آپ اسے دعوت میں ٹرائے کر سکتے ہیں عید کے موقع پر بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار چکن پلاو تیار ہوگا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ